اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں میں دعائیں اور وظائف پڑھ رہی تھی جب میری نظر ایک ایسی خوبصورت دعا پر پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں آج کی اس طور میں ہر بندہ بہت پریشان ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی پورا شوب دور ہے کسی کو رزق کی فکر ہے کسی کو اولاد کی فکر ہے اور کوئی کرزدار ہے کوئی تنگ دست ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جس کے پڑھنے سے ہر مشکل پروردگر آسان فرما دیتا ہے پیورز مشکل کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی بھی ہو جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی ابھی ماہ رمضان کے کچھ دن باقی ہیں اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ چل رہا ہے انسان ویسے بھی ماہ رمضان میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور یہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظائف اور ان کی بتائے ہوئی دعائیں جو کہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں ان کی سچی پاکیسز زبانوں سے وہ نکلے ہوئے الفاظ وہ مانگے ہوئی دعائیں جو پروردگار ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے اس دعا کو جبرائیل امین کسی جنگ کے موقع پر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لائے تھے جب آپ کے جسم پر ایک وزنی زرہ تھی جس سے آپ خستہال ہو رہے تھے تو جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگار آپ کو سلام کہلواتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس جوشن کو اتار دیں اور اس دعا کو پڑھیں جو آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے امن و امان کا وسیلہ ہے اس دعا کی سو فصلیں ہیں اور ہر فصل کے آخر میں آتا ہے اگر آپ اس دعا کو منت کے طور پر پڑھیں اس طریقہ سے تو انشاءاللہ آپ کی بہت جلد حاجت پوری ہوگی اس دعا کی سو فصلیں ہیں اگر اس دعا کی پچاس فصلیں پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا پروردگار میری اس حاجت کو پورا کر دیں میری اس دعا کو پورا کر دیں انشاءاللہ اس دعا کو پورا ہونے کے بعد میں اگلی پچاس فصلیں پڑھوں گی عزمودہ ہے اس دعا کو اس طریقہ سے پڑھنے کے بعد بہت جلد قبولیت دعا کے آثار پیدا ہوئے ہیں اور بہت جلد حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ دعا کونسی ہے اسے آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ دعا نہیں ہے وہ دعا ہے دعا جوشن کبیر جو حضرت جبریل امین رسول پاک کے خدمت میں لائے تھے اور ہمیں ملی ہے معصومین علیہ السلام سے تو آپ یہ دعا گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے لئے بھی دعا کریں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں